سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اگملہ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آجی محمد افضل ایک پر پھر شامنات کے پروگرام کے ساتھ آدھر خدمت ہیں اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ برپور فرمایشیں آپ کی آج ہم نے لی بہت سے ہمارے کالر جو ہیں ان کو ہم نے موقع یہاں دیا کہ وہ بات بھی کریں فرمایشیں بھی کریں اور بہت سے فرمایشیں جو ہیں وہ الحمدللہ ہمیں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ کاری صاحب کے پاس بھی موجود ہیں اور اب پون لائنیں جو ہیں وہ مزید کالز ہم نہیں لیں گے کیونکہ اگر کالز لیں گے تو پھر فرمایشیں پوری نہیں ہوں گی اور اگر فرمایشیں پوری نہیں ہوں گی تو پھر ہمارے ناظرین جو ہے وہ شکایت کریں گے تو اس سلسلہ میں آپ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹے کے قریب کچھ وقت جو ہے وہ بچا ہے یہ آخری ہمارا سیگمنٹ ہے پروگرام کا میں چاہتا ہوں کاری صاحب زیادہ سے زیادہ اس میں یہ جو فرمایشیں ہمیں آئی ہیں ان کو پیش فرمائیں تو چلتا ہوں کاری رزوان صاحب کی جانب اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی فرمایشیں آپ کے پاس اس وقت موجود ہوں ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ کیا وارسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قربہ یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شہدائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑھائی سلاللہ تیری کون کرے گا بڑھائی آقا تیری کون کرے گا بڑھائی مصطفیٰ تیری کون کرے گا بڑھائی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑھائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑھائی سلاللہ تیری کون کرے گا بڑھائی آقا تیری کون کرے گا بڑھائی مصطفیٰ تیری کون کرے گا بڑھائی نبی جی تیری کون کرے گا بڑھائی او امی تیری کون کرے گا بڑھائی او حادی تیری کون کرے گا بڑھائی او یاسی تیری کون کرے گا بڑھائی وہ طاہ تیری کون کری گا بڑائی وہ قاسم تیری کون کری گا بڑائی وہ رحمت تیری کون کری گا بڑائی وہ نعمت تیری کون کری گا بڑائی وہ سید تیری کون کری گا بڑائی وہ احمد تیری کون کری گا بڑائی رعوف تیری کون کری گا بڑائی رحیم تیری کون کرے گا بڑائی سرکار تیری کون کرے گا بڑائی مختار تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل یمی کی رسائی یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبات تنویر جمال خدائی یا مزمل نور مجسم مجھے اپنا بنا لو تم خدا رایا رسول اللہ مجھے اپنا بنا لو تم خدا رایا رسول اللہ کرو لطف و کرم کا ایک اشارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جھوم کے بولو اور محبت سے بولو تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے ہی سب نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے ہی سب نعمت تم ہی ہو پاس میں نیمت ملی تم سے ہی سب نیمت تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ 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 اور ایک بار بولو اور محبت سے بولو چھپاؤں جب کے دامن میں غلاموں کو سر محشر چھپاؤں جب کے دامن میں غلاموں کو سر محشر چھپاؤں جب کے دامن میں غلاموں کو سر محشر ملے مجھ کو بچادر کا کنارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بنا کر سائلِ طیبہ میری قسمت جگائی ہے 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 بلندی پر ہے شاکر کا ستارا یا رسول اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا ہر نظر کا پوٹے گی مہشر کے دن خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا پر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب پر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا پر یہ نازم کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا جب اشارہ کریں گے وہ نہ خدا جب اشارہ کریں گے وہ نہ خدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا جب اشارہ کریں گے وہ نہ خدا اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا اخترے خستہ کیوں اتنا بے چین ہے اخترے خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہن شاہ کونین ہے لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے غم مسررت کے سانچے میں ڈھل جائے گا اور سنیں گے قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دیں دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دیں جنت بھی بہت خوب مگر میرے لیے جنت بھی بہت خوب مگر میرے لیے اے کاتب تقدیم مدینہ لکھ دیں تاجدار حرم اوہ نگاہ کرم تاجدار حرم اوہ نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہاں ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہاں ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہِ کرم چشم رحمت بکشا سوہ من انداز نظر چشم رحمت بکشا سوہ من انداز نظر اے مدانی لقبی حاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہِ کرم ہاں ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے تاجدار حرم میں کشو آؤ 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 مدینے چلے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے دکھ درد و علم سب مٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوفے قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بٹکتے پھر ہو خدا کے لئے برا ہے راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے دست ساقیے کوتر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم سبحان اللہ ناظرین محترم ہو گئیں زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے ہو گئیں زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے او صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا یہ تو زندگیاں بسر ہو جائیں یہ دریاؤں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں جو درخت ہیں ان کی قلمیں اگر آپ بنائیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں لیکن آقا ہمارے آقا مولا کی تعریف انشاءاللہ کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ ہوگی وہ اس لیے کہ جس طرح وہ فرماتے ہیں نا کہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا تو جس کو بڑھانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو پھر وہ کم نہیں ہو سکتا لیکن ہم چونکہ وقت ہمارے اس وقت ہم تھوڑے مجبور ہیں وقت کی آتھوں اور وقت کا دامن ہم سے چھوٹ گیا ہے اس لیے ہمارے پروگرام کا وقت جب وہ بھی تتام پذیر ہوا ہے لیکن میں دل کی اتھا گرائیوں سے عارف بائی کی جانب سے امہ چینل کی جانب سے ہماری تمام امہ چینل کی سٹاف ان کی جانب سے اپنی جانب سے اور آج جتنے بھی یہ ہمارے خوبصورت ہمارے بھائی آوڈینس میں الحمدللہ دونوں دن انہوں نے جو آوڈینس میں خوبصورتی میں کہتا ہوں وقت دیا نہیں بلکہ خوش قسمت ہے ان کا وقت یہاں گزرا اور رزوان بھائی ہیں اکرام بھائی ہیں جہانگیر بھائی ہیں یہ سارے احباب شہزاد بھائی ہیں آج ہمارے ساتھ اللہ حضرت علامہ مولانا حفظ عقیل جلالی صاحب تھے ہمارے بھائی آجی نظیر آمن صاحب تھے الحمدللہ پورا دن ہمارا اسی انداز سے آج پروگرامز میں گزرا تو ان سب کی طرف سے ایک آرے سب میں آپ کا دل کیا تھا اگر ہم سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کے لئے دعا گوہ ہیں کہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو باخریت فرمائے اور اگلا جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے جون میں اس میں آپ تشریف لائیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور آپ کی محبتیں انشاءاللہ ہمارے بھی ساتھ ہیں اور پھر آپ ضرور ایک بار پھر ہمیں موقع دیں گے تاکہ پھر چینل پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور آخری وقت تو نہیں ہے لیکن آخری اگر کوئی چند ایک کوئی پیغام یا کوئی کوئی آپ دینا چاہیں مختصر تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ بس یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ سرکار علی صلیم کی محبت سے سینے کو مدینہ بناتے رہیں تمام نوجوان اس پرفی تنماحل میں گناہوں سے بچتے رہیں اور جہاں تک ہو سکے سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور بولٹن میں جو ہمارا یوتھ ایجوکیشن سینٹر ہے اس میں ویکلی اجتماع جو ہوتا ہے فرائیڈے کو ہوتا ہے اور رات میں وہاں پر ٹریننگ ہوتی ہے تو بچے اگر اس میں جائیں تو بہت کچھ دینی معلومات سے وہ مستفیز ہوں گے اور پھر جہاں کہیں بھی دین کی معلومات میں اثر آئے مساجد میں ہو یا پھر کئی اور کسی جگہ پر ہو علماء اہل سنت کے ساتھ ان کے بیانات کے ساتھ آپ سب وابستہ رہیں اس لیے کہ جنیکوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی حشر ہوگا سبحان اللہ بے شکتہ دنیا میں جو جس کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ انہی کے دامن سے وابستہ رہے گا انشاءاللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحانہ مہم بس اللہ تعالی اس کی ہمیں توفیق ہتا ہوں شکریہ قریصہ بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ نے کرم فرمایا تو پھر آپ سے اگلے بار تک ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ تمام قریصہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں ابھی پروگرم کے اختتام پر انشاءاللہ دعا ہوگی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن یقین رکھیں کہ انشاءاللہ قریصہ آپ سب کو دعا میں ضرور یاد کریں گے اگلے پروگرم تک کے لیے حاجی محمد افضل کو اجازت دیں اور جتنے بھی امہ چانل پر یہ ہماری سٹاف ہے ان کا سب میں بھی ایک بار شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ رات کافی بیٹ چکی ہے لیکن ان کی محبتیں ترو تازہ ہیں اللہ سب کو سلامتی اطاف فرمائے نیکس ٹائم کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ